بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ اندازہ کیجئے کہ جس راز کو عمران خان اپنے سینے میں دفن کر گیا رکھا تھا اس نے کبھی کسی کو نہیں بتایا ان لوگوں نے دین کا جو استعمال کیا ہے اس کے بعد اللہ پاک نے جو ان کے راز کھوننا شروع کیے ہے یقین کیجئے ہر بندہ آج ایکسپوز ہو رہا ہے اور سب سے زیادہ وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں جو پچپتر سال سے بیٹھ کر پاکستان میں حکومت کر رہے تھے دوریاں ہلا رہے تھے آج اصل میں وہ بے نکاب ہوئے مفتی سعید نے کہا کہ عمران خان کا میں نے دو دفعہ نکاب پڑھایا ہے اور عمران خان کا نکاب پڑھانے کی بات اتنی غلط ثابت ہوئی کہ اب مفتی کو تو لینے کے دینے پڑھیں گے لیکن کہانی اصل میں کچھ ہو رہے مفتی اصل میں عمران خان کو اپنا بہنوی بنانا چاہتا تھا اب دیکھیں شاید بہت سارے لوگ سمجھ رہوں گے کہ گالی کے زمرے میں آتا ہے کیونکہ پاکستان میں آپ جانتے ہیں کسی کو گالی دینی ہو تو کہتے ہیں اے سالہ ہے تو یہ یعنی یہ پاکستان میں اصل میں ہونا ایسے نہیں چاہیے یہ بڑا ایک مقدس رشتہ ہوتا ہے اوریاں مقبول جانے آج وہ بھنڈا پھوڑ دیا ہے عمران خان کا ظرف دیکھیں اس بندے نے کبھی نہیں کہا اصل میں اوریاں مقبول جانے بتایا کہ مفتی یعنی آپ سوچیں کسی بات ہے کہ مفتی سعید عمران خان کو کہتا رہا کہ خان سا میری بہن سے شادی کر لے خان سا میری بہن سے شادی کر لے وہ پیچھے پڑا رہا رہاں خان کی شادی سے پہلے اس نے جان ماری کے کسی طرح یہ شادی کر لے رہاں خان کی شادی تب تلاک ہوئی وہ بڑا خوش ہو گیا اوریاں مقبول جانے اس کا بھنڈا صحیح پھوڑا ہے کہ وہ کہتا رہے کہ اصل میں مفتی کہتا رہاں عمران خان کو کہ میری بہن سے شادی کر لو میری بہن سے شادی کر لو اب چونکہ اس کی بہن سے شادی نہیں ہوئی تو یہ رنج تو اس کے اندر رہا اب بشرا بی بی کا وہ کہتا بھی میں نے نکاح پڑھا دیا اب اوریا مقبول جان تو یہ بات کر کے ہو گیا لیکن کہانی اصل یہ ہے کہ اس نے بشرا بی بی کا جو نکاح پڑھا دیا تو اس کو یہ بات حضم نہیں ہو پا رہی دیکھیں جن طاقتوں کا وہ مہرہ ہے عمران خان بھی کمال ہی بندہ ہے یعنی کیا بات کہا عمران خان کو کہ بھئی تیرے اندر مردم شناسی کب آ جائے گی خان صاحب آپ کی وجہ سے قوم نے جو بھکتا ہے باجوا جیسے گھٹیا زلیل اور نہ ہنجار شخص کو اس بشرم کو آپ نے ایک سٹنشن دے دی چاہے جیسے بھی دی قوم بھکت رہی ہے آپ نے ہمیں راجہ ریاض جیسا ایک پشانتے والا ایک تھوڑا دے دیا یعنی خدا کا واضح ہے خان صاحب اب دوبارہ یہ دھوکہ رکھا ہے یہ قوم بھکتی ہے بیٹھ کر مفتی صاحب جیسا بندہ جس نے بے نظیر کی حکومت کے خلاف فتوے دیئے اس کے بعد اصل میں آپ ذرا اندازہ کیجئے یہ کن طاقتوں کا مہورہ بھائی اس کی ذرا ولت تو دیکھیں یا مرسیڈیز بی ایم ڈبلی ایو میں گھومنے والے مولوی یعنی آپ اندازہ کریں کہ بشرا بی بی نے کہا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے کسی صورت یہ بات نہیں کہی اور نہ یہ بات سچا انہوں نے کہا کہ چھے مہینے یعنی طلاق کے چھے مہینے کے بعد میں نے عمران خان سے جا کر نکاح کیا ہے یعنی آپ اندازہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے عدد اپنے خاند کے گھر گزاری اسلامی قانون کے تھے اور اس کے بعد میں نے یعنی ٹوٹل چھے مہینے کے ڈیوریشن ہے کہ پھر میں نے نکاح کیا ہے اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مفتی نے نکاح پڑھایا وہ کہتا ہے جی مجھے ایک عورت ملی وہ عورت اپنے آپ کو بشرا بی بی کی بہن بتاتی تھی اس نے اصل میں مجھے بتایا کہ یہ نکاح جو اصل میں وہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلی یعنی عدد پوری نہیں ہوئی یہ ایک جھوٹ تھا اب آپ سوچیں مفتی کہتا ہے میں نے دوبارہ نکاح پڑھایا عمران خان کی جانب سے کوئی کنفرمیشن نہیں کسی کی جانب سے یعنی مفتی نے اکیلے ہی نکاح پڑھا دیا پورے پاکستان کے اندر اب ایک بات بتائیے کوئی اور بندہ نہیں رہ گیا تھا یعنی مفتی کے پاس کوئی بندہ نہیں تھا کوئی گواہ نہیں ہے کوئی بندہ یہ بات نہیں کر رہا مفتی اکیلہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دوبارہ نکاح پڑھایا عمران خان کی جانب سے تو کوئی بات نہیں آئی بشرا بی بی کی جانب سے نہیں آئی ایونکہ بشرا بی بی نے یہاں تک کہا کہ میں نے اپنی طلاق چھے مہینے کے بعد آ کر عمران خان سے شادی کی اب یہ جو طلاق کی بات اب فقہ ہنفیہ کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ زبانی طلاق دے دیتے ہیں کوئی گواہ نہیں کچھ نہیں وہ طلاق ہو جاتی اب اگر اس کے خوابن کہ ہاں جی میں نے طلاق دی ہے اور چھ مہینے پورے ہوئے تو مفتی تو فارق ہو جائے گا یعنی آپ اندازہ کر لے کروڑوں کے گھروں میں رہنے والا عربوں کے مالک ہونے والے یہ جو اتنی مرسیڈیز یعنی آپ اندازہ کیجئے اس کو بغض کیا تھا بغض یہ تھا کہ عمران خان میرا بہنوں ہی نہیں بنا یعنی وہ میری بہن کے ساتھ اس نے شادی نہیں کی اس بات کا دکھتا ہے اور بھائی اس کا مطلب ہے کہ کل کوئی عمران خان کے ساتھ کوئی بھی ہے وہ بہن کا رشتہ بیش کرتے بھی رہے یعنی یہ تو گالی والی بات ہوتی ہے کہ ہم روٹین میں بھی کوئی بندہ نہ کھے آپ کسی کو ایک دفعہ کہہ دیتے اور ہوتا یہ ہے کہ سمجھدار لوگ اپنی بہن کا بھی رشتہ دینا ہوتا ہے تو وہ کسی ایکس وائی زی کے ثرو پہ کام پچھاتے ہیں یعنی مزال کے دوبارے قریشی کے شاہ محمد قریشی کے ذیہ کہہ دیتے کہ قریشیز آ کر کہتے کہ خان صاحب وہ آپ مفتی سعید کی بہن کے بارے میں سوچیں ان سے شادی کر رہے ہیں یعنی ایسی کو بات ہوتا تھا وہ سیدھے ہی جا کے کہتے خان صاحب میری بہن سے شادی کر لے خان صاحب میری بہن سے شادی کر رہے ہیں بہن کو پتہ نہیں کیا خواب دکھا گئے بہن نے اس کے بعد کہا گیا کہ بھائی یہ بشرا آگئی ہے تو اس کو چھوڑنا نہیں یعنی آپ اندازہ کیجئے بچے بچے کو پتہ ہے وہ ایک گھٹیا ترین زلیل ترین انسان باجوا اس نے ساری کیمپین چرائی تھی بشرا بی بی کے خلاف تو اب یہ صورت ہے اصل میں وہ بڑی مزہدار عمران خان نے بات کی کہ کوئی رہ تو نہیں کیا کوئی رہ تو نہیں کیا بے نکاب ہونے والا یہ مفتی رہ گیا تھا اور دو نمبر آپ اندازہ کریں واکستان کے اندر لوگ ان کو پوچھتے تک نہیں یعنی مفتی سے یہ اپنے آپ کو علماء کرام کہتے ہیں انہوں نے دین کا جو لبادہ اڑا ہوا ہے یہ پرلے درجہ کے نام ایک پارٹی جماعت رکھی ہوئی ہے آپ کو ہمیشہ ایک بات یاد رکھئے گا ہمیشہ سے ہمیں ایک بات بتائی جاتی ہے کہ جی مولوی نہ ہوتے تو تمہارے نکاح کون پڑھاتا ہے وہ مولوی نہ ہوتا تو تمہارے جنازے کون پڑھاتا مرہوم ڈاکٹر اسرارحمد اللہ ان کو جنرد نصیب کرے وہ کہتے چلے گئے کہ ہر شخص اپنی بیٹی کا نکاح ہوتے پڑھائے کون سا مشکل ہے بیٹا باپ کا جنازہ پڑھائے یہ انہوں نے کہا مولوی کلچر تو اسلام میں ہے نہیں یہ کبھی نہیں بتاتے کہ اگر مولوی نہ ہوتا تو ایک دوسرے پر کفر کے فتوے کون لگاتا مولوی نہ ہوتا تو یہ ایک دوسرے کی مسجدوں میں نوازیں نہ بڑھنے جاتے یہ کہتے بھئی اس کو چندہ نہ دو اس کو چندہ نہ دو یہ مولوی نہ ہوتے تو دھرنے نہ ہوتے دھرنے نہ ہوتے اس کے علاوہ پبلک پراپٹی کو آگ نہ لگتی سڑکیں بلاؤک نہ ہوتی یہ سارا کچھ نہیں یہ دم سے ہے یعنی دین کا جو مزاک انہوں نے اڑایا ہوئے آپ صرف ایک بات بتا دیں ایک سمبل سی بات آپ پاکستان کے اندر کسی بھی بندے کو دیکھنے اکسریت یا بلکل ڈکی چھپی بات دی بلکل ریال بات ہے یہ جتنے بھی پاکستان کے اندر لوگ چندہ دیتے ہیں مسادی ہے وہ کبھی کسی نے جا کر ان کے ساتھ رشتہ داری کی ہے وہ کہیں کہ کاری صاحب مولانا صاحب میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہ رہا یہ کاری صاحب میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہ رہا لوگ ان کو چندہ دیتے ہیں ان سے تعلق کیوں نہیں بناتے کیونکہ لوگ ان کی اصلیت جانتے ہیں اکسریت جو دیکھیں بہت سارے علماء کرام بڑے اچھے ہیں دین کا بڑا اچھا کام کریں لیکن اکسریت تو فساد مچا رہی ہے اس ملک کے اندر اب آپ صاحب اندازہ کر لیں یہ کریکٹر مفتی کھل کر سامنے آ گیا ہے یعنی آپ اندازہ کر لیں دین بزار لوگ ہے دین کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے لوگوں کو آگر دین سکھاتے اور اپنی بہن پیش کر رہے ہیں شادی کے لیے کہ کھان صاحب شادی کر لیں بھئی اس کی مرضی ہے اس نے نہیں شادی کی اگر ایک بندہ شادی نہیں کرتا تو اس کا مطبع ہے کہ آپ اس پر چڑھ دھوڑو اصل میں دوریاں ان کی کون ہلا رہا بیٹھ کر اس کو سات سال بعد یاد آتا ہے پانچ سال بعد یاد آتا ہے تین سال بعد یاد آتا ہے انٹرویو سے جو اصل میں پیچھے بیٹھ کے اس کی دوریاں ہلانے والے ہیں آپ صرف یہ پتہ کر لیں کہ اس کی کوئی ویڈیو ہے کوئی آڈیو ہے کس مقصد سے یہ بلیک میل ہو رہا ہے یعنی آپ اندازہ کیجئے عمرہ چھوڑ کر وہ پہلے سارے کام کرنے یہ آگیا ہے یہ مفتی کی اور اس کی ویڈیو بنائے گئے جنوری کی اور میڈیا کو بھیجی جاریے کہ آپ اس کو چلاو دیکھیں جو کام یہ پیچھے بیٹھ کر کر رہے ہیں آپ یقین کیجئے وہ بڑی بری طرح بینکاب ہوئے سب کو پتا چلیا ہے کس ملک اندر ہوتا کیا ہے اور اور یہ مقبول جان کا شکریہ کہ اب انہوں نے قوم کو سچ بتا دیا ہے یعنی اب بھی صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ اپنی بہن اصل میں عمران خان کو دینا چاہ رہے تھے وہ عمران خان ان کی بہن سے شادی کرنے سے انگار کیا اور آج مفتی اس کا بدلہ لے رہے اور پھر اصل میں پھر ڈوریاں جو ہلارے پیچھے بیٹھ کر وہ نے کہا کہ چلو کھیل بڑا مزیدار ہے عمران خان کو بھی سزا مل لگی ہوئے گا کچھ بھی نہیں عمران خان یہ ساری زندگی بھی لگے رہے وہ اس کیس میں ناہل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کیس میں اگر کوئی پھسنے والا ہے تو وہ مفتی ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں